بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انعائے کر رہی ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے لینڈ ریوینیو ایک نائنٹین سکسٹی سیون کا چپٹر نمبر تری اور اس کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے پاور آف ریوینیو آفیسر اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ بارہ سے لے کر اٹھارہ تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ پا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسنہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے کائنڈی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن ڈیل کرتی ہے وہ ہے سرٹن اپوائنٹمنٹس ٹو بی نوٹیفائیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جب بھی کوئی پوسٹ اناؤنس کرے گی اس کو نوٹیفائیڈ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹین سیکشن تھرٹین جو ہے یہ ایڈمیسٹریکٹیو کنٹرول سے مطالق ہے اور یہ ہے سپری آنڈیکنڈنز آف ریونی آفیسر تو اس میں انہوں نے ایڈمیسٹریکٹیو کنٹرول کیسے ہوگا یہ ریونی آثارٹی کیسے کام کرتی ہے یہ ان کا کیسے کنٹرول ہوتا ہے یہ کس کے ماتحادت ہوتے ہیں اور کس کو جواب دے ہوتی ہیں یہ باتیں انہوں نے سیکشن تھرٹین کے اندر انہوں نے کی ہیں تو سیکشن تھرٹین میں انہوں نے ٹوٹل تین چار باتیں کی ہیں ان میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہر صوبے کے اندر صوبائی گورنمنٹ ایک بورڈ آف ریونیو تشکیل دیتی ہے اور بورڈ آف ریونیو جو ہوتا ہے اس کو صوبائی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے اور صوبائی حکومت ہی ان کو ریگولائز کرتی ہے اور وہی ان کو طریقہ کار کے مطابق چلاتی ہے اور بورڈ آف ریونیو جو ہے یہ صوبائی گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی جواب دی ہوتا ہے اور انسی کا ماتحت ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے دوسری بات اس سیکشن تھرٹیڈ کے اندر یہ کی ہے کہ صبح کے اندر کام کرنے والے تمام بھی ریونیو آفیسر جاؤں گے وہ چاہے کسی بھی لیول کے ہیں وہ بورڈ آف ریونیو کے ماتحت ہوتی ہیں اور جتنے بھی ان کو فنکشن یا ان کو اختیارات ڈیلیگیٹ کیا جاتی ہیں یا اپنے روزانہ کی فرائز جو انجام دیتی ہیں ان میں وہ بورڈ آف ریونیو کو جواب دی ہیں اور انہی کے وہ ماتحت ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس سیکشن کی تیسری سب کلاس کے اندر یہ بات کی ہے کہ ڈیوین کے اندر کام کرنے والے تمام ریونیو آفیسر جو ہوتی ہیں یا جوڈیشل افسران جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ بلی اپنے کمیشنر کے ماتحت ہوتی ہیں وہی ان کو وہ پاور جو ہے ڈیلیگیٹ کرتا ہے وہی ان کو کام جو ہے وہ سومتا ہے اسی کو وہ جواب دی ہوتی ہیں اسی کو وہ ماتحت ہوتی ہیں اور کمیشنر جو ہے یہ بورڈ آف ریونیو کا پھر ماتحت ہوتا ہے اس کے بعد اسی سب کلاس پور کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے اور اسی طرح زلہ کے اندر کام کرنے والے تمام ریونیو آفیسران جو ہیں یا جوڈیشل آفیسران جو ہیں وہ ڈائریکٹ بلی کولیکٹر کے ماتحت ہوتی ہیں یا ڈیپٹک کمیشنر کے ماتحت ہوتی ہیں اور کولیکٹر ہی ان کو اپنے جو کام ہوتی ہیں وہ ان کو سومتا ہے اگر ایکٹ حاضہ کے علاوہ ہیں اور اسی کو یہ تمام جو ریونیو آفیسران ہیں جو صوبے کے اندر کام کرتی ہیں یہ اسی کے ماتحت ہیں اور اسی کو جواب دے ہوتی ہیں اور یہ کولیکٹر جو ہے یہ پھر اپنا ڈیوین کی سطح پر کمیشنر کو جواب دے ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فورٹین اب یہ سیکشن فورٹین جو ہے یہ کہتی ہے کہ پاور ٹو ڈیسپیوٹ بزنس اینڈ ویڈرال اینڈ ٹرانسفر کیس اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہ جو کام کیسے ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے یہ ریونیو آفسران کے درمیان اور وہ کیسے ان سے ویڈرال کیا جاتا ہے یا وہ کیسے مقدمہ ویڈرال کر سکتے ہیں یا کسی کیس کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں تو اس میں انہوں نے سیکشن فورٹین کے اندر بھی تین چار باتیں کی ہیں تو سب سے پہلی پاتی ہے کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے اپنے اختیارات کو بروے کار لاتے ہوئے قانون اور طریقہ کار کے مطابق اپنے ماتحاد جتنے بھی اس کی افسران ہوتی ہیں ان کی حیثیت کے مطابق ان کی ایبیلیٹی کیپیبلیٹی کے مطابق اور ان کے رینگ کے مطابق ان کے درجے کے مطابق ان کو اختیارات ڈیلیگیٹ کرتا ہے اور ان کو اگر اس ایکٹ حاضر کے علاوہ اگر دیگر کوئی اختیار ان کو دینا ہو تو وہ اپنے کسی ریٹن آرڈر کے ذریعے یا اپنے کسی سپیشل حکوم کے ذریعے اس کا نوٹفیکیشن ایشو کرتی ہیں اور اس کو کام دیا جاتا ہے اور وہ جب انہوں نے کوئی ان کا بورڈ آف ریونیو کا کوئی افسر اگر کوئی مقدمہ ڈیل کر رہا ہے تو وہ اس مقدمے کو اس سے دسبردار بھی کر سکتے ہیں اس سے ویڈراؤ بھی کر سکتے ہیں یا اپنے ماتیت کسی کو بھیج سکتی ہیں یا بوقت ضرورت کسی مقدمے کو اگر ضرورت پڑے تو وہ اس کو تبدیل بھی کر سکتی ہیں یعنی کہ کوئی مقدمہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا اپنے کسی پولیک سے اس کو کانڈرٹ کرنے کا کہہ سکتے ہیں یا اس کو سابڈینٹ کسی کو بھیج سکتی ہیں اور یا اس سے ویڈراؤ ہو سکتی ہیں یہ بورڈ آف ریونیو جو ہے اپنے روٹین میٹر کے اندر یہ کام کر سکتا ہے اسی طرح اسی سیکشن چودہ کی جو ساب کلاس ٹو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح بورڈ آف ریونیو یہ جو سیکشن فورٹین کی ساب کلاس ون کے تحت اگر کوئی اختیار صبح میں استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح کمیشنر جو ہے اپنے اختیارات جو ہے وہ اپنے ڈویین کے اندر استعمال کرے گا اور اسی طرح کولیکٹر جو ہے وہ اپنی اختیارات اپنے زلے کے اندر استعمال کر سکتا ہے یعنی کہ وہ اپنے یہ جو ڈویین کا جو کمیشنر ہوتا ہے وہ اپنے اختیارات کو جو اس کو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں یا اس کو اپنا یہ لینڈ ریونیو ایک کے احتیاط حاصل ہیں تو وہ اس کو ان اختیارات یا ان جو اس کو پاور حاصل ہوتی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اپنے ماتیت کو یا اپنے جو اس کے سب آڈینیٹ ہوتی ہیں ریونیو افسران یا جوڈیشل افسران ان کو کام سوم سکتا ہے پاور ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے یا اور اسی طرح کولیکٹر جو ہے یا ڈیپٹی کمیشنر جو اپنے زلے کے اندر اپنے ماتیت جو جوڈیشل افسران ہیں ان کو کوئی اختیار سوم سکتا ہے یا ان کو وہ پاور ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے یا ان کو اس کے علاوہ کوئی کام اگر وہ ضرورت پڑتی ہے جس کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹفکیشن آیا ہوتا ہے تو وہ اس کے مطابق وہ ان کو کام ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے دے سکتا ہے اور اور اسی طرح جس طرح بورڈ اپ ریوینیو جو ہے اپنے اس کے اندر اپنے صوبے کے اندر وہ کسی کیس کو خود سن سکتے ہیں یا اپنے کسی کلی کو بھیج سکتے ہیں ریفر کر سکتے ہیں یا اس کو ریمان کر سکتے ہیں اپنے کسی ماتیت افسر کو اسی طرح بورڈ اپ اپنا ڈیوین کے اندر یہ جو کمیشنر ہوتا ہے یہ خود کسی کیس کو ہینڈل کر سکتے ہیں یا اپنے کسی کلی کو بھیج سکتا ہے یا اس کو ریمان کر سکتا ہے یا اس کو کانڈرٹ کر سکتا ہے یا اس کو ویڈراؤ کر سکتا ہے یا جو بھی اس کے اندر وہ طریقہ کار اختیار جیسے بورڈ اپ ریوینیو صوبے کے اندر کرتا ہے اس طرح کولیکٹر اپنا کمیشنر ڈیوین کے اندر اور کولیکٹر جو ہے اپنے زلے کے اندر اسی طرح کے اختیارات کو بروے کارلا سکتا ہے تیسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ جہاں بورڈ آف ریونیو کسی مقدمہ سے سب کلاس ون جو ہے سیکشن پر فورٹین کی اگر کسی مقدمے سے وہ دسبردار ہوتی ہیں تو اس مقدمے کو خود بھی وہ ڈسپوز آف کر سکتی ہیں یا اپنے کسی ماتیت کو بھی وہ بیچ سکتی ہیں کہ اس کو ڈسپوز آف کیا جائے اسی طرح کمیشنر اپنے ماتیت کسی کو کہہ سکتا ہے اور اسی طرح کولیکٹر بھی وہ جو اپنے اختیارات ہیں اپنے ماتیت کو دے سکتا ہے کہ آپ اس مقدمے کو ڈسپوز آف کرو اور اس کے اندر جس طرح اگر کوئی ڈسین پینڈنگ ہے اس کو کنڈکٹ کیا جائے اور اسی کی سیکشن فورٹین کے اندر ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ ایک خازہ کی جو یہ جو دفع ہے فورٹین کہ کسی ریونیو کسی کو اختیار کوئی بھی ریونیو افسر کوئی ایسا اختیار استعمال کرے جو اس کو حاصل نہ ہو اور یا اس کو ڈیلیگیٹ نہ کیا گیا ہو یا جس اختیار کو وہ استعمال کرنے کا وہ مجاز نہیں ہے یا وہ ایم پاور نہیں ہے یا جو اختیار اس کی سماعت کے اندر نہیں آتا وہ اس کو کنڈکٹ نہیں کر سکتا تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ان کے یہ ریونیو افسر آن ہیں اگر یہ صرف وہی اختیار استعمال کر سکتے ہیں جو ان کو ایکٹ آزا کی روح سے ملے ہیں یا سبائی گورنمنٹ نے اپنے اسپیشل کسی حکم یا نوٹفیکشن کے ذریعے ان کو ڈیلیگیٹ کی ہیں یا جو ان کے اس کے اندر زمرے کے اندر آتے ہیں یا ان کی جورسڈیکشن کے اندر آتے ہیں وہ ان کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں ادر وائز یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کوئی دیسرا ایسا کام نہیں کر سکتے جو ان کے پاور کے اندر نہ ہو یا کوئی ایسا وہ کام نہیں کر سکتے جو ان کے آؤٹ اف جورسڈیکشن ہو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹین سیکشن فیفٹین کہتی ہے کمبینیشن آف آفیس اب کمبینیشن آف آفیس سے مراد یہ ہے کہ یہ صبائی حکومت کا اختیار ہے کہ اگر وہ کسی ریونیو افسر کو ایک کے بجائے دو یا تین عوضے دینا چاہے یا اس سے تین چار عوضوں کا وہ ایک ہی اس کو دے دے تو وہ اختیار رکھتی ہے اسے وہ قانونی طور پر وہ اختیار رکھتی ہے اس کو وہ دے سکتی ہے اور اس سے وہ کام جو لینا چاہیے لے سکتی ہے یعنی کہ اگر ایک افسر ہے اس جیسے یہ ڈپٹی کمیشنر ہے ڈپٹی کمیشنر کے پاس ایک یہ جو مختلف اختیارات ہوتی ہیں اور یا مختلف محکموں کی طرف سے اس کو ڈیلگیٹ کیا ہوتی ہیں تو سبائی حکومت جو ہے یہ پھر ایک بندے کو دو تین وہ شوموں کو شوموں کا انچار بنا سکتی ہے یا شوموں کا جو وہ وہ کام ہے وہ اس سے لے سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹین سیکشن سکسٹین کہتے ہیں کنفرمنٹ آف پاور آف ریونیو افسر اب اس میں یہ جو پاور ریونیو افسر کو دیے جاتی ہیں ان کی کنفرمیشن کے بعد کی گئی ہے سیکشن سکسٹین کے اندر اور اس کے اندر انہوں نے ٹوٹل اپنا تین چار باتیں کی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سبائی حکومت بوقت ضرورت اگر کسی بندے کو آرزی طور پر کمیشنر یا کلیکٹر کے تمام اختیارات دے کر یا کوئی ایک اختیار دینا چاہے تو دے سکتی ہے یا تمام اختیار دینا چاہے تو دے سکتی ہے اور اگر اس سے واپس لینا چاہے تو لے سکتی ہے اس میں اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے اسی طرح بورڈ آف ریونیو جو ہے یہ بوقت ضرورت کسی بندے کو آرزی طور پر یا کسی بندے کی خدمات کو مستحر لے کر جیسے اسسسٹنٹ کلیکٹر یا دیگر کوئی اختیار اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اور اگر واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتی ہیں ایکٹ آزا کے تحت اور وہ اس کا جو ان کے پاس بورڈ آف ریونیو پاس اختیار ہے تیسری بات انہیں نے یہ کیے کہ اگر وہ شخص جس کو دفعہ آزا یعنی سکسٹین کے تحت اگر اس کو آرزی طور پر یا ٹیمپریریلی یا فاردہ ٹائم بینگ یا انسرٹن ٹائم کے لیے یا بغیر کسی ٹائم کے یعنی کہ وہ اس کو لگا دیا اور اس کو کوئی پاور ڈیلیگیٹ کیے یا اس کو اتا کیا جاتی ہیں تو وہ جو پرسن ہوگا جو ایکٹنگ وہ جو جو اپنا ریونیو اپسیسر ہوگا وہ صرف اسی جوریسڈکشن کے اندر اسی علاقے کے اندر وہ اختیارات استعمال کر سکتا ہے جہاں اس کو ڈیپلائی کیا گیا ہے یا اس صورت یا اس کو صوبائی حکومت یا بورڈ آف ریون نے اگر اگر کوئی سپیشل حکم صادر کیا ہے اور اس سے کوئی سپیشل کام لینا چاہتے ہیں کسی جوریسڈکشن کے اندر کسی علاقے کے اندر کسی رنگ کے اوپر یا کسی پوسٹ کے اوپر تو وہ شخص انہی اختیارات کو اسی طرح استعمال کرے گا جس طرح دیگر اس لیول کے لوگ اس پوسٹ پر بیٹھ کر وہ اختیارات کو استعمال کرتی ہیں اور اور اس عوضے پر بیٹھ کر وہ شخص اسی طرح کام کرے گا جیسے وہ دیگر لوگ کام کرتی ہیں اور وہ اختیارات کا نجاز استعمال نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اختیارات سے نجاز تجاوز کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اختیارات سے کم کوئی کام کر سکتا ہے اور وہ جو بھی کام کرے گا یا جو بھی پاور یا اپنے اختیارہ استعمال کرے گا تو وہ سبائی حکومت بورڈر او ریونیو یا جو بھی صورتحال ہے یا جیسے اس کا نوٹفکیشن اس کو دیا گیا ہے جس طرح یا جس طرح اس حازہ کے تحت جس کا اس کو اختیار ہے وہ اس کے اندر رہ کر وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے اس میں انہیں ایک اور بات کی ہے کہ جس پوز پر اس بندے کو سبائی گورمنٹ یا بورڈر او ریونیو اگر وہ اس کو تحینات کرتے ہیں بطور کمیشنر یا کولیکٹر یا اسسٹنٹ کولیکٹر تو پھر یہ جو جس شخص کو بطور کمیشنر یا کولیکٹر یا اسسٹنٹ کولیکٹر اگر تحینات کیا جاتا ہے تو اس کو بھی وہ تمام وہ جو اختیارات حاصل ہوں گے جو عام طور پر اپنا کمیشنر کولیکٹر یا اسسٹنٹ کولیکٹر کو حاصل ہوتی ہیں وہی اختیارات اس کو حاصل ہوں گے اور اس کے بھی فیصلوں اور کام کی جو جو لوکسٹنڈ آئی ہے یا اس کی جو امپورٹنٹس ہے وہ وہی ہوگی جیسا کہ دیگر وہ افسران کی ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن سیونٹین سیکشن سیونٹین کہتی ہے کہ فنکشن آف ریونیو آفیسر اب اس میں ریونیو آفیسر کے جو فنکشن ہے ان کو ڈسکس کیا گیا ان کی بات کی گئی ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ ماسوائی ان ریونیو آفیسران کے کہ جن کو کوئی سپیشل حکم بابت ہے کسی سپیشل فنکشن کہ تمام ریونیو آفیسران اپنی کلاس اور درجہ کے مطابق وہی اختیار استعمال کر سکتے ہیں کہ جن کی ایکٹ حاضر ان کو اجازت دیتا ہے اور بورڈ آف ریونیو اپنے کسی نوٹفیکشن کے ذریعے یا اپنے کسی تحریدی حکم کے ذریعے ایک درجہ کے کسی ایک آفیسر یا تمام آفیسران کو کسی ایکٹ یا فنکشن یا جو اس کو وہ دیا گیا ہے کا حکم صادر کر سکتی ہے تو اس میں انہوں نے بلفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو یہ جو ریونیو اپنے 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 اپ اسی طرح ان افسران کو بھی ایکٹ آزا کیتے ہیں وہ اختیارات استعمال کرنے کی اجازت ہے اگر ان کو کسی سپیشل حکم کے لیے اگر ان کے وہ ان اس کے اوپر تحینات کیا جاتا ہے یا آل لیڈی تحینات شدہ بندے کو کوئی سپیشل حکم صادر کیا جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح دیگر امور بھی بجا لائے گا اس کے بعد آج جاتی ہے سیکشن ایٹین سیکشن ایٹین کہتی ہے ریٹینشن آف پاور بائی ریمینی آفیسر آن ٹرانسفر اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی افسر ریمینی آفیسر تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا اختیارات کا اپنے پاس رکھنا اب یہ ریمینی آفیسر جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اپنی اختیارات کو کس طرح اپنے پاس رکھ سکتا ہے تو اس کے بارے میں سیکشن ایٹین کہتی ہے کہ کوئی بھی ریوینی افسر جو ایک زلہ کے اندر گورمنٹ نے سبائی گورمنٹ نے اس کو اگر تائینات کر رکھا ہے اور وہ کسی عودے کے اوپر کام کر رہا ہے اور ان اختیارات کے اندر رہتے ہوئے جو اس کو اس ایٹ حاضر کے تحت اس کو حاصل ہے اور وہ اختیارات کا استعمال کر رہا ہے اور اور اسی پوسٹ پوسٹ کے اوپر کام کر رہا ہے جس کے لیے کہ جس کے اوپر اس کو تائینات کیا ہے اور اس کے بعد وہ شخص تبدیل ہو جاتا ہے تو یا اس کی پرموشن ہو جاتی ہے تو وہ جو شخص ہوگا تبدیل ہونے والا افسر یا پرموٹ ہونے والا افسر وہ تمام اختیارات جو اس کو اپنے سابقہ ظلہ کے اندر حاصل تھے وہ اپنے پاس اس کو حاصل ہوتی ہیں اور وہ اپنے پاس رہتی ہیں تا وقت کے سبائی حکومت کوئی یا بورڈر ریوینیو کچھ دیگر حقوم اس کے لیے سادر نہ کر دیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی افسر تبدیل ہوتا ہے تو اس کے جو سابقہ ظلہ ہوتا ہے جہاں سے تبدیل ہوتا ہے اس کے اندر بہت سے کام پنڈنگ ہوت ہوتے ہیں یا جو اس کے اختیارات کے تحت درجے کے اندر اس کو حاصل ہوتے ہیں جو اس نے کرنے ہوتے ہیں تو جب وہ تبدیل ہو جاتا ہے یا پرموٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت تک ان اختیارات کو وہ استعمال کرتا رہتا ہے اور اور پنڈنگ امور کو اس وقت تک وہ ادا کرتا رہتا ہے جب تک کہ بورڈر اپ اپنا ریوینیو یا پھر سبائی حکومت اس کو کوئی دیگر حکم سادر کر کے وہ واپس نہیں لے لیتی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گ ہو گیا تو دوستو میں شیئر کریں اور میرے اس ٹاپک کو لائک کریں اگر آپ کو کوئیسن ہے کو پیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں مجھے نئی ویڈیو کے آنے تا میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ وشیب اللہ